بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ محرم ہمیں سبق کیا بتلاتا ہے؟ ہر سال محرم آتا ہے ایک داستان زندہ کرتا ہے ایک تاریخ رخم کرتا ہے اور ایک تاریخ کی یاد دلاتا ہے اور ایک بہت بڑی باقی کے طرف ہمارا دھیان لے جاتا ہے اس سے ہماری زندگی کو سبق کیا ملتا ہے؟ تو بہت اہم سبق ہے جو ہمیں ملتے ہیں جو سب سے پہلا اور اہم سبق ہے جو امام حسین نے پورے امت کے نام دیا وہ ہے نماز کہ کسی بھی حال میں نماز ماف نہیں ہے آپ نے بہت سو سے سنا ہوگا بہت جگہ پڑا ہوگا کہ امام حسین نماز کو آگے پیچھے کر سکتے تھے چھوڑ سکتے تھے لیکن آپ نے نماز پڑھ کے قیامت تک پیغام دیا ہر مرد اور عورت کو ہر انسان کو کہ نماز کسی حال میں ماف نہیں ہے اور اللہ کے حکم کو ہر طریقے سے فالو کرنا جب وہ وہاں نماز کو نہ بھولے تو ہم اپنی زندگیوں کے خوشیوں کے اندر گموں کے اندر بیزی زندگی کے اندر ایزی زندگی کے اندر ہم کیسے بھول سکتے نماز کو ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ اسے اپنے وقت پر پڑے اس سے بہت فائدے ہیں اسے ہمارا دل نرم ہوتا ہے ہمارے دل میں لوگوں کے لئے محبت آتی ہے انسانیت کا جذبہ آتا ہے اور دوسرا جو پیغام ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے اپنی ذات کو ختم کرنا ہے اور سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی سامنا ہو جائے چاہے ہم مٹ جائے چاہے کچھ ہو جائے چاہے ہمیں نقصان ہو جائے چاہے ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے لیکن ہمیں سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا اور کبھی کسی کو دھوکا نہیں دینا بس اور کسی کے ساتھ نہ ہم فرود کرے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا سب سے امپورٹن میسج جو ہے نا کربلا کا وہ ہے نماز نہ چھوڑنا تو نماز نہ چھوڑے کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے محرم ہمیں پیغام کیا دیتا ہے اور اس میں کرنے والے کام کیا ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم روزوں کا احتمام کریں بہت مبارک لوگ ہیں جو دس کے دس روزے رکھتے دس کے دس نہیں رکھ سکتے تو نو یا دس یا دس یا گیارہ کا رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نو اور دس کا روزہ رکھوں گا یا دس اور گیارہ کو روزہ رکھوں گا اس کے فضائل میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ یہ روزے رکھتے ہو تو اللہ پاک آپ کے ایک سال کے سغیرہ گناہ کو معاف کرتے ہیں بے شک کبیرہ گناہ کو آپ توبہ کر کے اور اس سے استقفار کر کے اور اس طرف واپس کبھی نہ جانے کی نیت کر کے آپ بے شک اللہ سے معافی لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا اللہ نے تو خود کہا ہے کہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک کے جو انسان ایک بار بھی وسیل نیت کر لے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا تو اللہ کے رحمت کے دروازے اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھل ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے کبھیرہ گناہوں سے بچیں اور سگیرہ گناہوں سے بچیں اور اپنے سارے گناہوں کی توبہ کریں اس برکت والے مہینے میں ہیں جہاں پہ کہتے ہیں نا محرم اللہ کا مہینہ ہے تو ہم کوشش کریں محرم میں تو بہت بہت چیزیں ہوئی ہیں بنی اسرائیل کو معافی دی گئی تھی اسی مہینے میں تو بس ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کا ہم پورا فائدہ لیں اور خوب عبادت کریں خوب استقفار کریں اور روزی رکھیں اپنے گھر والوں کے پیچھے as usual throughout the year خرجہ کریں اور اور بس اپنے کہتے ہیں نا قرآن پاک کو پڑے اور اسے سمجھے اور ان قربانیوں کو ضائع ہونے نہ دے کیونکہ اتنی معمولی نہیں ہے قربانی you know نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کو اپنی اپنا سر کٹانا پڑا امام حسین کو یہ بتانے کے لیے کہ شریعت کے آگے کچھ نہیں اور اس سے بھی زیادہ نماز کے آگے کچھ نہیں انہیں تو اللہ پاک نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں اور you know وہ شاید نماز نہیں بھی پڑتے تو بھی انہیں تو جنت ہی ملنی تھی لیکن تو بھی انہیں نماز پڑی کیونکہ انہیں امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا تو بس اس قربانی کو اب ضائع ہونے نہ دے اور نماز کا احتمام کرے نماز کا احتمام کرے اور محرم کا اور کربلا میں ہوئی گئی جو ہوا ہے وہاں پہ اس کا اس کا اس کا جو صحیح چیز ہے اسے اپنے اندر لائے اور بس یہی چیز اپنے آگ میں نسلوں میں پھیلائے اور جو نہیں جانتا اسے بھی اس چیز کی نولج دے اسلام علیکم مستهیز把 اسے ب sustainability بایتو